جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو امید کرتا ہوں آپ سکھریز ہوں گے اور آپ کی پیپیشن بہت زبردہ جاری ہوگی تو آج ہم بات کریں گے بہت زیادہ اپورٹنٹ پیرنگ سکیم کے بارے میں جو کہ سیکنڈ یر کا کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہے اور اسی کے ساتھ سے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسن مارکس دلانے میں اور جو چیپٹرز میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہ اچھے دریقے سے کلیر کرنے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے بہت زیادہ اچھے نمبر آئے ہیں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو آپ کو امید سے زیادہ اچھے نمبروں سے آپ کو کامیاب کریں تو چلیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں امسی کیوز میں اور کوئسٹنز میں کتنا کتنا ویڈیج آئے گا سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں امسی کیوز کا پارٹ تو دیکھتے ہیں امسی کیوز میں کتنا کتنا ویڈیج آئے گا سب سے پہلے چیپٹر نمبر 1 میں سے ایک امسی کیوز آئے گا چیپٹر نمبر 2 میں سے ایک امسی کیوز آئے گا چیپٹر نمبر 3 میں سے ایک امسی کیوز آئے گا چیپٹر نمبر 4 میں سے آپ کو ایک امسی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 5 میں سے آپ کو کوئی MCQs نہیں آئے گا نیکس آپ کا چپٹر نمبر 6 اس میں سے آپ کو ایک MCQs آئے گا چپٹر نمبر 7 میں سے آپ کو ایک MCQs آئے گا چپٹر نمبر 8 میں سے آپ کو دو MCQs آئیں گے چپٹر نمبر 9 میں سے آپ کو دو MCQs آئیں گے چپٹر نمبر 10 میں سے آپ کو ایک MCQs آئے گا چپٹر نمبر 11 میں سے آپ کو ایک MCQs آئے گا چپٹر نمبر 12 میں سے آپ کو ایک MCQs آئے گا چپٹر نمبر 13 میں سے ایک MCQs آئے گا چپٹر نمبر 14 اور 15 میں سے آپ کو ایک ایک MCQs آئے گا تو یہ تھا ہمارا MCQs کا بات آپ کو اچھے طریقے سمجھ آگئے ہوگی کتنے کتنے MCQs اس میں سے آئیں گے اور کتنا ویٹے چپٹرز کے مطابق آپ کو دیا جائے گا نیکس ہمارے پاس آتا ہے پارٹ نمبر 2 ہمارا سبجیکٹو ٹیپ کا بات تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں شورٹ کوئیشن کا بات آپ نے کوئی سے بھی 6 شورٹ کوئیشن اپنی مرضی کا اٹمٹ کرنے جو آپ کو easily پیپر کے اندر آتے ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کا بیٹیش دیکھتے ہیں چپٹر نمبر 1 میں سے آپ کو ایک شورٹ کوئیشن آئے گا چپٹر نمبر 2 میں سے آپ کو 2 شورٹ کوئیشن آئیں گے چپٹر نمبر 3 میں سے آپ کو ایک شورٹ کوئیشن آئے گا چپٹر نمبر 4 میں سے آپ کو ایک شورٹ کوئیشن آئے گا چپٹر نمبر 5 میں سے آپ کو ایک شورٹ کوئیشن آئے گا چپٹر نمبر 6 میں سے آپ کو ایک شورٹ کوئیشن آئے گا and next آپ کا chapter number 7 اس میں سے آپ کو 2 short questions آئیں گے یہ total آپ کے 9 short questions ہیں اور آپ نے اس میں سے 6 short questions اپنی مرضی کا attempt کرنے ہیں اس میں ہمارے پاس آتا ہے question number 3 کا part اس میں سے بھی آپ نے کوئی سے 6 short questions اپنی مرضی کا attempt کرنے ہیں 9 میں سے اور اس کا ویڈیج کچھ اس طرح ہے کہ chapter number 8 میں سے آپ کو 4 short questions آئیں گے chapter number 9 میں سے آپ کو 4 short questions آئیں گے and chapter number 14 میں سے آپ کو 1 short question آئے گا یہ chapter no.8 کو 9 کو اور 14 کو ملاکر آپ کا пیر بنایا گیا ہے question no.3 کا next آپ کے پاس جاتا ہے question no.4 اس میں سے بھی آپ نے 6 short questions attempt کرنے ہیں out of 9 اور chapter no.10 میں سے آپ کو 3 short questions آئیں گے chapter no.11 میں سے آپ کو 2 short questions آئیں گے chapter no.12 میں سے آپ کو 2 short questions آئیں گے and chapter no.13 میں سے آپ کو 2 short questions آئیں گے chapter no.10, 11, 12 اور 13 کو ملاکر آپ کا یہ question number 4 بنایا گیا ہے اور یہ آپ کو 9 short questions دے گا آپ نے 6 short questions اپنی مرضی کے اس کے اندر سے attempt کرنے ہیں next جاتا ہے ہمارے پاس long questions کا part اس میں آپ کو بیٹا جی کہتا ہے کہ آپ نے 3 long questions اپنی مرضی کے attempt کرنے ہیں اس میں chapter number 1 کو اور chapter number 3 کو ملا کر آپ کو question number 5 بنایا جائے گا next آپ کا question number 6 ہے اس میں سے آپ کو chapter number 4 میں سے اور chapter number 6 میں سے آپ کو ایک long question آئے گا next آپ کا question number 7 اس میں سے آپ کو chapter number جو آپ کا 8 ہے اس میں سے آپ کو ایک long question ہے آپ کو theory کی صورت میں آپ کو ایک long question آئے گا اور جو آپ کا question number 8 ہے یہ آپ کو چیل number 11 میں سے ایک program دے گا اور جو آپ کو chapter number 12 میں سے ایک long question آئے گا اس میں سے یہברים پروگرام دے گا اور آپ کے کون کون سے چیپٹرز موسٹ ایپورٹن ہے جو آپ نے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا جو بچوں کی تیاری نہیں ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو کلیر کر لیں وہ اپنے چیپٹرز پہلے کلیکٹ کرنے ہے جس میں سے آپ کو لونگ کوئچنز شورٹ کوئچنز اور ایم سی کیوز آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو اگر ہم شورٹ کوئچنز کی بات کرنے تو آپ کو چیپٹر نمبر ٹین میں سے تری شورٹ کوئچنز آ رہے ہیں چیپٹر نمبر ٹینth میں سے آپ کو چار چار شورٹ کوئچنز آ رہے ہیں تو آپ نے یہ پہلے اٹیک کرنے ہیں ان کو اچھی طریقے سے پریپیر لازمی کرنا ہے اور چیپٹر نمبر ٹین میں سے آپ کو کہے کلون کوئچن بھی آ رہے ہیں اگر آپ چیپٹرز کو اچھا طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے تیاری جائیں گے لیکن میں آپ کو یہ سججکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے طریقے سے تمام چیپٹرز کو کرتا ہے بہت تیزئی ہیں کہ بھی کنفیجن آپ کو ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کہ رہی ہے میں نے یہاں پر آپ کو اپنی آپ کو انسٹاگرام ایڈی اپنی بتا دیا آپ یہاں مجھے میسج کر لیا کہ رہے میں آپ کو جو بھی آپ کو کنفیجن ہو میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ ریپلائی دے دیا کروں بچوں کو بلکل بھی تیاری نہیں ہے آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہو میں یہاں پر گیسٹ پیپرز بھی اپلوڈ کر دوں گا آپ ان کو اچھے طریقے سے پریپیل لازمی طور پر کیجئے گا انشاءاللہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے ہنڈر پرسن مارکس ضرور آئیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ رہے ہوگی پیرنگ سکیم کی پیرنگ سکیم کو آپ تمام سٹوڈنٹس اچھے طریقے سے فولو کیا کریں تاکہ آپ کے اچھے مارکس آ سکیں اور وہ سٹوڈنٹس جو میرے چینل کے اوپر نئے ہیں جنہوں ایک تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکم کی کلک کرتے ہیں لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے اپ ڈیٹ ہو جائیں اور اچھے مارکس آپ کی وجہ سے حاصل کر سکیں سب بچے ویڈیو کو لائک لازمی طور پر کیا کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کے پاس آسانی سے ویڈیو پہنچ جائے کریں اور تمام بچے اچھے طریقے سے اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنے چینل کو تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں آپ نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ تک ویڈیو سب سے پہلے آ سکے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ